اسلام علیکم سب سے بہلے پروف دیکھ لیں اس کے بعد میں ساری ٹرک سارا میتھڈ آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں اور چودہ سو شیئرز ہو چکے ہیں ایک سو اکاون اس کے کمنٹ ہو چکے ہیں اور یہ بھی ماشاءاللہ سے اسی طریقے سے سپیڈ میں ہی وائرل جا رہی ہے آپ لوگوں نے ایک ہفتے بعد آکے اس ویڈیو کو لازمی سے دیکھ لینا ہے یہ آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ ویوز میں کتنی چینجنگ آئی ہے یہاں پہ دیکھ لیں تو ایک لاکھ چھے ہزار اس کے ابھی تک ویوز ہیں تو ایک ہفتے بعد آکے آپ لوگوں نے اس کو بھی نوٹس کرنا ہے کہ اس کے ویوز کہاں تک پہنچے ہیں اور الحمدللہ تمام ویڈیوز جو ہیں وہ اچھی خاصے ریچ کے اندر اور اچھی خاصے ویوز کے اندر جا رہی ہیں اب میں نے اس کے اندر کیا گدر سنگی کیا ٹرک کیا جگار یوز کیا جس کی وجہ سے یہ سارے ویوز آ رہے ہیں انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں کمپلیٹ آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا اس میں تین سے چار سٹیپس انوالو ہوں گے تین سے چار سٹیپس جو بھی ہیں سارے آپ لوگوں نے فالو کرنے ہیں کوئی مس کریں گے تو پھر آپ لوگ وہی کمنٹ کریں گے میری ویڈیو وائرل نہیں ہوئی تو بھائی سٹیپ بے سٹیپ اس کو سمجھتے ہیں اور یاد رہے کہ یہ جتنا پروسیس ہے یہ فیس بک کی پرسنل آئی ڈی کے اوپر نہیں ہے بلکہ فیس بک پیج کے اوپر ہے تو سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز آپ لوگ کے پاس فیس بک کا پیج ہونا چاہیے اگر نہیں ہے تو نو پرابلم میں نے سکھایا وہ تو ہے ایک اور لیڈی ویڈیو میں وہ دیکھ لیجئے گا بہت آسان سا طریقہ ہے موبائل پہ بھی اور کمپیوٹر پہ بھی جیسے بنانا چاہے دونوں طریقے اس میں دیئے ہوئیں اوپر آئی بٹر میں دے رہا ہوں ویڈیو پہلے پیج بنا لیں پھر آگے دیکھ لیجئے گا لیکن جن کے پیج بنے ہوئے ہیں وہ میری ویڈیو سٹیپ بے سٹیپ سارے سٹیپ انشاءاللہ فالو کریں گے تو انشاءاللہ ان کی ویڈیو بھی وائرل ہوں گی تو ویڈیو کو لائک کریں پرس ٹیم ہے چینل پہ تا سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن لازمی سے آن کر دیں تاکہ آپ لوگ تاکہ اس طرح کی امپورٹنٹ ویڈیوز پہنچتی رہیں چلنے ہی کمپیوٹر کی سکین کے اوپر اور سٹیپ بے سٹیپ ساری چیزیں سمجھتے ہیں جی تو اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز سمجھنے والی ہے نا وہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے سب سے پہلے آنا ہے گوگل پہ گوگل پہ آ کے آپ لوگوں نے اپنا فیس بک پیج یا فیس بک آئی ڈی اوپن نہیں کرنی آپ لوگوں نے یہاں پہ آنا ہے کریٹر سٹوڈیو اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے کریٹر سٹوڈیو کے اوپر کریٹر سٹوڈیو فیس بک اس کو آپ لوگوں اوپن کر لینا ہے ٹھیک ہے تو آٹومیٹیکلی جن کا اس کے اوپر اکاؤنٹ نہیں بنا ہوگا تو آٹومیٹیکلی جو ان کا فیس بک اکاؤنٹ ہے وہ اس کے ساتھ لنک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ٹینشن نہیں لینی آپ لوگوں نے دیکھیں ٹوٹل چالیس ہزار فالور ہیں ٹوٹل اور ویوز ملینز میں ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ نے آ جانا ہے اس کے کونٹنٹ سیکشن کے اندر یہاں پہ پہلے کچھ چیزیں یہ آپ لوگوں نے ایک غور سے ذہن میں رکھنی ہے چیز ٹھیک ہے فر ایک esempیل اس کی ویڈیو کی ہم بات کر لیتا ہیں جس کے اوپر ون میلین ویوز ہے تو یہاں پہ اگر آپ لوگ آئیں تو یہاں پہ یہ کہہ رہے کہ یہاں پہ تھری سیکنڈ ویوز جو ہیں نا وہ ون میلین پلاس ہیں اور ون مینٹ ویوز جو ہیں وہ 97 0 پلس ہیں ٹھیک ہے تو تھری سیکنڈ ویوز جو ہیں یہ ون ملین پلاس ہیں اب تھری سیکنڈ ویوز کا کیا مطلب ہے جب آپ لوگ سکرول کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگ کے سامنے ویڈیو آتی ہے آپ لوگ رکھتے ہیں تو وہ 3 سیکنڈ اگر آپ لوگ رکھتے ہیں تو view count ہوتا ہے لیکن اگر آپ سکرول کر کے اوپر چلے جاتے ہیں تو کوئی views count نہیں ہوتا ٹھیک ہے پہلے یہ بات دوسری یہ بات کہ 1 منٹ سے اوپر کے جو views ہوتے ہیں یا 3 سیکنڈ کے اوپر جو views ہوتے ہیں وہ 1 منٹ میں consider ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بات بھی آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھ لینی ہے یہ بات آپ لوگ کے ذہن میں آگئی اور ایک breaking news میں آپ لوگوں کو یہاں پہ دیتا چلوں کہ آپ لوگوں کے سامنے میں بھی آپ لوگوں کو ساری چیزیں clear کر کے جب دکھا رہا ہوں گا تو آپ لوگ سوچ کے حیران ہو جائیں گے کہ میرے millions میں reach ہے millions میں views ہیں لیکن میں جان بوجھ کے اپنا facebook کا جو account ہے اس کو monetizing نہیں کر رہا جان بوجھ کے اب یہاں پہ important چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے اور ساتھ ساتھ سمجھتے جانا ہے پہلی بات پہلی بات یہ ہے کہ کبھی بھی direct facebook page کے اوپر آکے یہاں پہ آکے یہ اس جگہ پہ کبھی بھی آپ لوگوں نے اپنی ویڈیو کو upload نہیں کر رہا ٹھیک ہے facebook page کے اوپر ہمیشہ آپ لوگوں نے یہاں پہ آنا ہے اپنے creator studio کے اندر create post کے اوپر آپ لوگوں نے click کرنا ہے create post کے اوپر click کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں upload from desktop کر لیتے ہیں یا upload from computer جہاں سے بھی آپ لوگ اس کو upload کرنا چاہیں تو یہ میں ویڈیو upload کرتا ہوں یہاں پہ جو میں نے کل بنائی تھی جس میں میں نے آپ لوگوں کو free cartoon animation بنانا سکھایا تھا ٹھیک ہے یہاں پہ اس طرح سے یہ آپ لوگوں کو show ہوگی ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ جو سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں آپ لوگ آپ لوگ اس کا title بھر دیتے ہیں description بھر دیتے ہیں پٹھے سیدھے hashtag لگا دیتے ہیں کوئی الٹا سیدھا hashtag نہیں لگا بلکل simple جو اس ویڈیو کے اندر ہے نا simple سا آپ لوگوں نے roman اردو کے اندر title دے دینا ہے ٹھیک ہے کیسے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ for example اگر میں یہ ویڈیو upload کر رہا ہوں تو میں اس کا کیا title دوں گا ٹھیک ہے صرف اتنا سے میں نے دیا کہ free cartoon animation بنانا سکھیں اسی کو copy کیا اور یہاں پہ آکے اسی کو ہی میں نے paste کر دیا ٹھیک ہے یہاں پہ نیچے upload image کی option ہے اس کے اوپر میں click کروں گا upload image کے اوپر thumbnail کے لیے ٹھیک ہے اور اپنے computer سے جا کے میں thumbnail کی جو image ہے وہ یہاں پہ ڈال دوں گا مطلب کہ thumbnail ڈال دوں گا اوکے ہو گیا یہاں تو بعد آپ لوگوں کو سمجھ آگئی دوسرا اس کے اندر آپ لوگوں نے اس کو next کرنا ہے اب آپ لوگوں نے اس کو next کرنا ہے next کرنے کے بعد یہاں پہ captions ڈالنا چاہیں ٹھیک ہے نہ ڈالنا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن highly recommended ہے کہ captions کو on کریں ٹھیک ہے اس کے بعد monetization tool ہیں آپ لوگوں کے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو no problem تو میں نے آپ لوگوں کو بولا تھا کہ میں آپ لوگوں کو breaking news دوں گا کہ میرا channel جو ہے facebook کا وہ monetize میں نے جان بوچ کے نہیں کروایا ہوا کیوں نہیں کروایا ہوا اس لئے نہیں کروایا کہ فلحال فلحال میں جو کام کر رہا ہوں میں کام کر رہا ہوں اپنی face value کے اوپر یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کا facebook کا page monetize ہوتا ہے آپ کے channel کی آپ کے facebook page کی جو reach ہے وہ کم ہو جاتی ہے for example جیسے یہاں پہ آئیں insights کے اندر اس کو open کریں تو میں آپ لوگوں کو reach دکھا دیتا ہوں آپ لوگ reach دیکھ لیں پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو idea ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہا رہا ہوں یہاں تک جو تھا میرا facebook کا جو channel ہے یا page ہے یہ monetize تھا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد country کی limitation آگئی میں چاہتا تو پاکستان سے باہر سے کہیں سے بھی اس کو monetize کروا سکتا تھا لیکن میں نے monetize نہیں کروایا جیسے میں نے monetize نہیں کروایا تو اس کے بعد automatically اس نے reach بڑھانا شروع کر دی اور یہاں پہ آپ کے آپ لوگ دیکھیں تو 3.6 million کی reach چل رہی ہے ٹھیک ہے 3.6 million تو یہ میرا خیال ہے کہ پچھلے پتہ نہیں کچھ ہی دنوں کا ہے 31 October سے لے کے 20 November تک کا debt ہے ٹھیک ہے تو totally یہ 20 دنوں کا debt ہے 20 دنوں کے اندر جو reach آئی ہے وہ 3.6 million کی آئی ہے اوکے اور یہ ساری organic ہے کوئی ایڈ سے ایک روپے کی بھی ہمارے پاس reach نہیں آئی اوکے تو اس لیے اگر آپ لوگ شروع شروع میں face value کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں followers ہی کٹھا کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو کبھی recommend نہیں کروں گا کہ آتے ساتھ ہی requirement پوری ہوتے ساتھ یہاں کے بند کر کے monetization apply کر دو اوکے تو اب آپ لوگوں نے اس کو کرنا ہے next next کرنے کے بعد بہت سارے لوگ اس چیز کو بھول جاتے ہوں گے یہاں پہ ایک تو انہوں نے allow embedding نہیں کیا ہوتا اس کو allow embedding کرنا ہے اور انہوں نے اس کو ٹک کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ by default ٹک ہوتا ہے ٹھیک ہے add as a secret video allow کرنا ہے اس کو بھی allow کرنا ہے show on watch اس کو بھی allow کرنا ہے show on feed ٹھیک ہے تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ لوگ اس کو ٹک نہیں کرتے اس کے وجہ سے نہ آپ کی ویڈیو recommendation میں جاتی ہے نہ آپ لوگوں کی ویڈیو for you پہ آتی ہے تو یہ تین check آپ لوگوں نے لازمی سے check لگانے ہیں ٹھیک ہے clear ہو گیا اس کے بعد آپ لوگوں نے directly share now کے اوپر click کرتے ہیں اور share mark دیتے ہیں no کبھی بھی نہیں غمیشہ save as draft کریں save as draft کرنے کے بعد اس کو save کریں اب یہاں پہ اس کو public up کرنا ہے public کرنے کا بہت important time ہمیشہ رات کو 8 بجے سے لے کے 9 بجے کے درمیان سردیوں میں اور گرمیوں میں بے شک 9 سے 10 کے درمیان آپ لوگوں نے اپنی ویڈیو کو آ کے public کرنا ہے کہاں سے آ کے public کرنا ہے کیسے کرنا ہے وہ بھی بتاتا ہوں اور اس کے اندر ایک اور جو چیز involved ہے وہ بھی بتاتا ہوں یہاں پہ آپ لوگ واپس آئیں گے content کے اندر یہ اس جگہ پہ content کے اندر جب آپ لوگ آئیں گے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کو آپ کا content دکھائے گا جتنا بھی publish ہوا ہے یہ publish ہے یہ schedule ہے یہ draft ہے draft کے اندر آپ لوگوں نے آنا ہے تو جو آپ کی ویڈیو draft میں پڑی ہوگی like ابھی for example یہ ہے یہ ہے یہ دو ویڈیوز draft میں پڑی ہیں اس کے سامنے یہ 3 dot ہیں اس پہ click کرنے click کرنے کے بعد publish 9 پہ click کرنے جیسے publish پہ آپ لوگ click کریں گے آپ لوگوں کی ویڈیو publish ہو جائے گی ٹھیک ہے تو time آپ لوگوں کو بتا دیا وہ والا use کرنے آپ لوگوں نے یہاں پہ اب ایک بہت important چیز ہے جو آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے میں نے آپ لوگوں کو دو چیزیں دکھائی تھی ایک 3 second views ایک 1 minute views ہمیشہ یہ بات یاد رکھنے ہے جیسے یوٹیوب کا ایک فارمولا تھا میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ یوٹیوب پہ وائرل کرنے کے لیے 30 second formula ہوتا ہے اس کا 3 second formula ہے تو اب آپ لوگوں نے جو بھی ویڈیو بنانی ہے اس کے جو first 10-15 seconds ہیں آپ لوگوں نے اتنے strong بنانے ہیں کہ بھائی وہ 10-15 second ہر بندہ دیکھے ہی دیکھے جیسے ہی 10-15 second آپ لوگوں کی ویڈیو دیکھی جاتی ہے تو وہ 3 second والے چکر سے باہر نکلاتی ہے جب 3 second والے چکر سے باہر نکلتی ہے automatically وہ recommendation میں جاتی ہے دوسرا point دوسرا point یہ کہ indoor سے زیادہ outdoor ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہوتی ہیں تو آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے کہ جو content آپ لوگ upload کرنے کے لیے جا رہے ہیں اگر آپ لوگ خود بناتے ہیں تو آپ لوگوں نے یہ لازمی سے کوشش کرنی ہے کہ ویڈیو بجائے اس کے کہ جیسے studio کے اندر بیٹھ کے میں بنا رہا ہوں indoor بنانے سے بہتر ہے کہ outdoor shoot کریں outdoor shoot جب آپ لوگ کرتے ہیں وہ زیادہ تر لوگ پسند کرتے ہیں تو وہ جب 3 second کی limitation سے باہر نکلتی ہے تو زیرسی بات ہے وہ 3 second والے category سے باہر آ جاتی ہے جیسے ہی وہ باہر آتی ہے automatically وہ recommendation میں آ جاتی ہے جب recommendation میں آتی ہے تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے وہ یہ ہی ہوتا ہے جو ابھی یہ 1 million views والا ہوا ہے تو بھائی یہی سارا جگار ہے یہی سارا طریقہ ہے جس طریقے سے آپ لوگ اپنے facebook کی ہر ویڈیو کو وائرل کر سکتے ہیں تو ہوپس ہو آج آپ لوگوں کو بہت کچھ ریاں سیکھنے کو ملا ہوگا ملتی ہے نیکس وڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات